سندر تالابوں کے لیے جانا جانے والا میرا وہ شہر نہ جانے اسے لگی کس کی بری نظر نمسکار میں ہوں کلیاری مہا جناب کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل ڈاٹ کوم تین دسمبر کی اس کالی رات تھنڈی ہواوں میں کھلا کچھ ایسا زہر جس میں پورا شہر رہ گیا اور ایک قصہ بن کر اس رات کا وہ دردناک حادثہ بس کتابوں میں رہ گیا بس کتابوں میں رہ گیا آج ہم آپ کو بھارت کے اتحاس کی ایسی ترازدی سے روبرو کروائیں گے جس نے پوری دنیا کو دو تین دسمبر کی انیس سو چوریاسی کی کالی رات میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہزاروں لوگوں کو موت کے آگوش میں لے لیا ہم بات کر رہے ہیں بھوپال گیس ترازدی کے بارے میں بھوپال گیس ترازدی آپ پھر کہیں بھوپال گیس کانٹ ایسی گھٹنا جسے آج پیتیس سال بیٹھ چکے ہیں لیکن جس کے نشان آج تک لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں اور اس منظر کو یاد کر کے لوگوں کی آج بھی نینڈ اڑ جاتی ہے بھوپال مدبردیش کی راج دھانی ہے بھوپال کو راجی کا پرشاشنک مکھیالے بھی مانا جاتا ہے اس شہر کو جھیلوں کی نگری بھی کہا جاتا ہے اتنا خوبصورت شہر ہونے کے بعد بھی اس شہر کو گیس ترازدی سے چوجنا پڑا اس کے پیچھے وجہ بنی میتھائل آئیسوسائنٹ گیس کا زہریلا گبار ایک فیکٹری یورین کاربائٹ انڈیا لیمیٹیٹ جس میں 35 سال پہلے اچانک 2-3 دسمبر کی مدھی راتری پلانٹ نمبر سی میں فٹ میتھائل آئیسوسائنٹ لیک ہونے لگ گئی جیسے جیسے یہ رسائن ہوا میں مل رہا تھا ویسے ویسے زہر بنتا جا رہا تھا ایک ریپورٹ کے انصار 2 دسمبر تک ٹینک میں کل 40 تنڈ میتھائل آئیسوسائنٹ بھری ہوئی تھی جو کی تیمانکوں سے دس گنا تھی یہ رسائو آدھی رات کو ہونا شروع ہوا رات کا سمیں ہونے سے شہر کے ادھیکانش لوگ گھروں میں اندر سو رہے تھے جیسے جیسے میتھائل آئیسوسائنٹ ہوا میں ملتی جا رہی تھی ہوا کے جھوکے اسے لوگوں کے گھر تک پہنچ رہے تھے ایک آئیک لوگوں کی نیند موت میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی میتھائل آئیسوسائنٹ ایک اورگریک کمپاؤنڈ ہے جسے مک بھی کہا جاتا ہے اس کیمیکل کا اپیوک ربر اور کیٹ ناشک کو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے ہی زہریلی گیس کا رسائب ہوا لگ بھگ پندرہ ہزار سے ادھیک لوگوں کی جان چلی گئی بہت سارے لوگ انیک طرح کی شاریرک اپنگتہ کے شکار ہوئے کوئی اندھیپن کا شکار ہوا تو کئی لوگوں کو اپنگتہ کا شکار ہونا پڑا جو لوگ فیکٹری کے آس پاس نسلی بستیوں یا جھوکیوں میں رہتے تھے سب سے زیادہ نقصان انہیں اٹھانا پڑا دوستو جہاں راج نیتا اپنی راج نیتی روٹی سیکھنے میں لگے ہوئے تھے اور وہیں پرشاشنک ادھیکاری اس کالی رات کا کالا سچ چھپانے میں بھیڑے ہوئے تھے وہیں ہمارے دیش کے ہمارے شہر کے کچھ جاباز اس کالی رات کی اندھیرے میں سویرہ بن کر لوگوں کی جان بچانے میں جھٹے تھے آج ہم بھوپال گیس ترازدی کے 35 وی شردھانجلی دیوست پر ایسے ہی جابازوں سے آپ کو روبرو کرائیں گے بھوپال گیس ترازدی کے پیڑیتوں کی آواج بڑھنے والے عبدالجبوار دوارہ بنایا گیا گیر سرکاری سنگتن بھوپال گیس پیڑیت مہیلا اوڈیوک سنگتن لگبک تین دشکوں سے بھوپال گیس کان کے جیویت بچے لوگوں کے ہت میں کام کر رہا ہے وہیں دوسرے نمبر پر بھوپال گیس کان کے ہیرو شکیل خان ایک ایسا گمنام نام جس نے اگر اس رات ہمت جٹا کر 20 سے 30 ویٹ اچھی ٹنکی پر چڑھ کر وال نہ بن کیا ہوتا تو لاشوں کی گنتی کرنے والا بھی شاید اس شہر میں کوئی نہ ہوتا شکیل خان اس یونین کاربیٹ فیکٹری کا ایک سامان مزدور تھا لیکن اپنے ادم میں ساحس کا پریچے دے کر اتحاس کی گمنامی میں وہ کھو گیا تیسرے نمبر پر آتے ہیں جنہوں نے زہریلی گیس کان سنگھرش مورچا کے نام سے گھٹنا کے چوتھے دن ہی سنگھرش آرم کر دیا انہی کے پریاسوں سے پیڑیٹوں کے ہیتوں کے لیے اور انہیں نیائے دلانے کے لیے سروچ نیائلے میں یاچی کا دیائر کی گئی چوتھے نمبر پر سسٹر فلی سٹی جنہوں نے گیس کان پر پیڑیٹ اناد بچوں کے لیے بھرپور ساحیتہ پہنچائی انہوں نے اپنے ہی اسپتال میں ساحیتہ کینڈر کھول رکھا تھا اور پانچویں نمبر کے ہیرو کی اگر ہم بات کرے تو وی کے شربہ اپ اسٹیشن ماسٹر جنہوں نے بھوپال سے آنے والی ٹرینوں میں سب ہی کے روٹ ڈائیورٹ کر دیے اور اسٹیشن سے روانہ ہونے والی گاڑیوں کو تیجی سے نکلنے کے آدیش دے کر نہ جانے کتنے ہی لاکھوں زندگیاں بچائی چھٹے نمبر پر ہم بات کرے تو گلام دستگیر جنہوں نے اسٹیشن پر کھڑی گورکپور کانپور کو 20 منٹ پہلے ہی اپنی رسک پر روانہ کر ہزاروں زندگیاں بچائی ساتھوے نمبر پر بھگوان کا دوسرا روپ کہلانے والے ڈاکٹر جو اس کالی رات کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے ایسے میں چند ڈاکٹر ہی تھے جنہوں نے اس کاہوت کو سارتھک کیا اس میں تھے ڈاکٹر دیپک گاندھی اور ڈاکٹر ستپتھی چنہوں نے رات دن ایک کر کر تین رات تین دن تک لگاتار گیس پیوڈیتوں کی سیوہ کر ان کی چان بچائیں آٹھوے اور انتیم ہیرو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو میجر کنچہ رام خنوجہ جو اس کالی رات کے مہا نائک تھے چنہوں نے اگنی شامک دل کا چشمہ اور موں پہ گیلا رومال بان کر رات بھر لگ کر نہ جانے کتنی ہزاروں جانے بچائیں تو دوستو ابھی آپ دیکھ رہے تھے ٹوپل ڈاٹ کوم پر بھوپال گیس سترازدی کے پیتیسوی شردھانجلی دیوست پر شہر کے ان جاباز سپاہیوں کی کہانی جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اور کچھ نے اپنی جان گوا کر ہزاروں لاکھوں زندگیہ بچائی جہاں آج ہم دھرم کے نام پر سمپردائے کے نام پر لڑتے ہیں وہیں اتفاق کی بات ہے کہ چاروں دھرم کے لوگوں نے اپنے دھرم سے اوپر اٹھ کر انسانیت کا پریچہ دیا